بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم شہانوی یوٹیوب چینل ندیم شہانوی یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو حاضر ہے جی ناظرین پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی واشنگ مشین کے موٹر کے کنیکشن کے اوپر کہ اگر آپ کے پاس ٹوے سوچ نہیں ہے جو کہ موٹر کو ون وے پر دونوں سیدوں پر آپ کی سیلیکشن کے مطابق آپ کی موٹر کو چلاتا ہے اگر وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو ٹائمر کی مدد سے دونوں سیدوں پر موٹر کیسے چلائیں گے لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو کنیکشن بتائی تھی وہ بھی ون وے اور ٹوے دونوں سیدوں پر موٹر چلتی ہے مگر اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ٹائمر کے آف ہونے تک اگر ہمارا ٹائمر آف ہو جاتا تھا تو موٹر کو چلائے رکھتا تھا جیسے کہ ہمارا پوائنٹ یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت تچ ہے جن کے ایک سید پر موٹر چلتی رہتی تھی جب تک آپ اس کی سپلائی کو دس کنیکٹ نہ کر دیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنی واشنگ مشین کی موٹر کو دونوں سیدوں پر چلانا چاہتے ہیں ون وے ٹو ویڈن کی ایک سید کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز دونوں سیڈ پر روٹیٹ ہو تو اس کی کنیکشن کیسے ہوں گے اور جب ٹائمر آپ کا ٹائم کمپلیٹ کر لے تو اس کے بعد یہ آٹومیٹر بند ہو جائے گی جی ناظرین یہ بہت ہی آسان کنیکشن ہے اور میں آج اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے رہے گی کچھ بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی جب تک آپ ویڈیو کو کمپلیٹ لاسٹ تک نہیں دیکھیں گے تو آپ کو کسی بھی سرکت کی سمجھ نہیں آئی چلو چلیے دیکھتے ہیں اس کے کنیکشن کیسے کیے جاتے ہیں جو ناظرین یہاں پر میں آپ کو یہاں پر یہ دکھا دیتا ہوں ٹائمر اس کے لینے کے کنیکشن کیسے ہوں گے اور اس کی کون کونسی وائر کو آپ استعمال کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہیں تین وائریں اس سیڈ پر اور تین وائریں اس سیڈ پر ٹھیک ہے ناظرین پہلی دو جو وائریں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں کپیسٹر کے لیے یہ ہوتی ہے مین کے لیے ٹھیک ہے یہ اس سیڈ پر ہو گئی اور جو نیکشت وائریں ہم کریں گے کیا یہاں پر یہ بیل کی وائر ہے اس کے تو ہم استعمال کریں گے نہیں کیونکہ یہاں پر ہم بیل کا استعمال نہیں کر رہے اس سائیڈ پر سینٹر والا جو پوائنٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت نارمل کنڈیشن میں آئے نہ یہ اینو ہے کسی بھی صورت میں یہ اینو نہیں اس پوائنٹ سے اینو ہے اس پوائنٹ سے بھی اینو ہے اور اس پوائنٹ سے بھی اینو ہے یعنی کہ نارمل کنڈیشن میں ہے جب ہم تھوڑی سی ناب کو روٹیٹ کریں گے اس طرح سے تو یہ والی جو وائر ہے گری وائر کے ساتھ تچ ہو جاتی ہے یعنی کہ ہم بلیک وائر کو مین کیلئے یوز کریں گے اور اس وائر کو ہم جوائنٹ کر دیں گے سینٹر والی وائر کے ساتھ ان دونوں کاپس میں جوائنٹ لگا دیں گے اور یہ جو تاریں ہماری یہ لگا دیں گے ہم کپیسٹر کے ساتھ اور دو موٹر کی کپیسٹر کی تاریں ہوتی ہیں اس کے ساتھ لگا دیں گے اور جو دوسری مین وائر رہے جائے گی وہ ہم لگا دیں گے موٹر کے ساتھ چلو چلے دیکھتے ہیں کیسے کام ہوگا یہ سب سے پہلے میں کرتا کیا ہوں یہ میرے پاس مین وائرہ آگئی اس کو میں یہاں پر سپلائی کے ساتھ ایک سائیڈ پر لگا دوں گا زیادہ رکھئے کام کے دوران آپ نے احتیاط سے کام کرنا ہے آپ نے میری طرح کام نہیں کرنا جیسے میں کرتا ہوں یہاں تک میں آپ کو جسٹ سمجھانے کے لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ایسیس کرنے جو بھی آپ نے جو لگانا ہے جوائن لگانا وہ اچھے طریقے سے ٹیپ کر کے لگانا ہے جی ناظرین یہاں پر یہ آگئی آپ کی مین کی وائر مین کی وائر لگانے کے بعد شے والی بچ دی آپ کے پاس گری والی کلر وائر گری والی کلر کو اور یہ جو ریڈ کلر ہے سینٹر والی جو وائر ہے ان دونوں کو آپ پس میں آپ نے جوائنٹ کر دینا ہے جو لگا دینا ہے اس طرح سے تاکہ ان دونوں میں سپلائی پاس ہو جائے ایک دوسرے کے ذریعے سے جی ناظرین یہ دو تارے یہاں پر یہ تچ ہو گئی ہیں اب ہمارے پاس رہ گئی ہیں یہ دو وائریں ایک لیفٹ سائیڈ والی ایک ریٹ سائیڈ والی ان دونوں پاروں کو ہم نے موٹر کے ساتھ اور کپیسٹر کے ساتھ لگا دینا ہے جو ہماری موٹر کی کپیسٹر کی تار ہے ایک اس کے ساتھ لگا دینا ہے ہم نے اور جو دوسری والی وائر ہے وہ لگا دینا ہے اس کے ساتھ جی اس طرح سے جی ہماری کپیسٹر کی وائریں ہیں آپ نے اپنے موٹر کی کپیسٹر کی وائریں دیکھ لینا ہے اب ان کے ساتھ ہم کپیسٹر کی وائرن کو لگا دیں گے یہ تاریں کسی بھی سمت میں لگا سکتے ہیں ان کی رائٹ لیفت دونوں سائیڈوں پر کوئی بھی وائر کو یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے دوسری کپیسٹر کی وائر یہ والی ہے اس پر میں ادھر لگا دیتا ہوں جس سے کہ یہاں پر میں نے اس کو لگا دیا اب یہاں پر جو بلیو کلر کی وائر ہے یہاں پر یہ ہماری مین وائر ہے یعنی کہ موٹر کی جو مین وائر ہوتی ہے وہ ہماری بلو کلر کی وائر ہے آپ نے اپنی موٹر کی وائریں جو ہیں کپیسٹر کی وائر اور مین وائر کو دیکھ لینا ہے کہ کون کون سی آپ کی کپیسٹر کی وائر ہے کون سی آپ کی مین وائر ہے یہ میری مین وائر ہے کیونکہ یہ جو موٹر دیکھ رہے ہیں آپ اس میں مختلف قسم کی وائر ہیں جو آپ کے پاس موٹر ہوگی آپ نے اپنی کپیسٹر کی وائریں دیکھ لینا ہے کپیسٹر کی وائرنگ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ مین کی وائر کونسی ہے اور کپیسٹر کی وائر کونسی ہے اس کے اوپر میں ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر آپ کو مل جائے گا آپ مہاں سے ایزی ریسرچ کر سکتے ہیں کہ آپ کی مین کی تارکنسی ہے اور کپیسٹر کی تارکنسی ہے جی ناظرین یہاں پر ہماری کنیکشن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ج이نا معزonen اپنے ٹائیمر کو روٹیٹ کریں گے روٹیٹ کرنے کے بعد ہماری موٹر رن ہوگی اب میں اس کو سپلیٹ کے ساتھ کونٹیکٹ کر دیا ہے جی ناظرین اب میں اس کو خیر روٹیٹ کروں ہوں جیسے میں نے اس کو روٹیٹ کیا یہ ہماری موٹر چل پڑی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت ایک سائد پر رن ہو رہی ہے میں آپ کو پلوز کر کے اس کے پوائنٹ دکھا دیتا ہوں جو بھی چین ہوتا ہوئے آپ دیکھ سکیں گے یہ اس وقت آف ہو چکی ہے اب یہ رن ہوگی دوسری سائیڈ پر جی نازم جیسے کہ آپ دیکھ رہے یہ دوسری سائیڈ پر رن ہو رہی ہے اسی طرح سے تیمر کے آف ہونے تک یہ ون وے اور ٹو وے یعنی دونوں سائیڈوں پر چلتی رہے گی یاد رہی ہے آپ کو یاد رہے کہ گروں کے اندر جو ہماری واشی مشین ہوتے ہیں ان کا تیمر جلدی خراب کیوں ہوتا ہے تیمر وہ واپس کرنے سے اس کا خراب ہو جاتا ہے اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو موٹر ہے ون وے اور ٹو وے دونوں سائیڈوں پر چل رہی ہے اب میں آپ کو اس کو آف پرواکی دکھاتا ہوں تیمر سے آپ کو دکھانے کیلئے میں اس کو ریورس کر رہا ہوں اس کو ریورس نہیں کرنا چاہیے میں نے اس کو ریورس کر کے بند کر دیا ہے یہ آپ کی جو موٹر ہے تیمر کی مدد سے آف ہو چکی ہے جو ہماری لاسٹ ویڈیو تھی اس میں ہماری جو موٹر تیمر کی مدد سے آف نہیں ہوتی تھی بلکہ رن ہی رہتی تھی جی ناظرین یہ جو کنیکشن میں نے بتایا ہی یہ امتہائی آسان کنیکشن ہے یہ ٹوئے کے بغیر اگر آپ کی موٹر کا پوری سوچ خراب ہو گیا ہے یا بغیر پوری کہ آپ کی جو موٹر ہے کچھ موٹر ہے ایسے ہیں جیسے بہت کمپنی کی ہو گئی یا اور دوسری کمپنیز ہیں میرے پاس بھی آتی رہتی ہیں ان کے اندر ٹوئے سوچ نہیں ہوتا ہے بلکہ صرف ایک ٹائمر ہی ہوتا ہے اس کے کنیکشن ایسے ہی کیے جاتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھائے ہیں آپ کو بھی ان کنیکشن کے بارے میں تمام کی تمام معلومات کا پتہ ہونا چاہیے بغیر ٹوئے کے آپ کی واشر مشین کے کنیکشن کیسے ہوں گے جی ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی بھائی کو اس کی سمجھ نہیں آئی اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو نیچے کومنٹ کر کے کومنٹ سیکشن میں کوئی بھی سوال ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو کے بارے میں یا کسی اور ویڈیو کے بارے میں تو آپ کومنٹ سیکشن میں جا کر کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کومنٹ کرنا اور لائک کرنا ہماری ویڈیو کو مت بھولیے گا اور ان تمام ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا جی ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی اور میں تھا ندیم آپ دیکھ رہے تھے ندیم شاہان ویز یوٹیوب چینل اچھی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو کا پتہ چل جائے اور میں یہاں پر ایسے ہی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اب تک کے لئے اللہ حافظ